ینکا گاندھی کو حراست میں رکھنے کی کیا وجہ ہے جبکہ سارے نیتاؤں کو چھوڑ دیا گیا ہے ینکا گاندھی نے ان نیتاؤں سے الگ کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا ایسی کوئی حرکت نہیں کی کوئی ایسا ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے پرشاہ سنگ کو سرکار کو سماج کو ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس کوئی اتنے سارے لوگ نہیں ہیں جب وہ جا رہی تھی تو کوئی چار لوگوں کے ساتھ تھی تو یہ ابھی تک ان کو قید رکھنے کی کیا وجہ ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کو خاص کر کے پریانکا گاندھی کی جو گرفتاری ہے اس کے دو پہلو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ان کو پتر دیا گیا ہے اس میں دھارہ ایک سو چوالیس کے لنگھن اور شانتی بھنگ کرنے کے عروب لگائے گئے جبکہ ان کی گرفتاری لکھنپور کھری کی سیما سے بیچ کلومیٹر پہلے ہوئی ہے تو وہاں پہ دھارہ ایک سو چوالیس نہیں ہے لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ یوگی سرکار بھائیبیت ہے پریانکا گاندھی کے اس پورے موبمنٹ سے اور جس طاقت کے ساتھ وہ سامنے آتی ہیں وہ ویڈیوز ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پولس سے موٹویڑ کرتی ہیں وہ سوال کرتی ہیں اور وہ یاد دلاتی ہیں کہیں نہ کہیں اس احتیاسی گھٹنا کرم کا جو ٹھیک چوالیس سال پہلے تین اکٹوبر انیس سو ستر کو جس طرح سے جنتہ پارٹی کے خلاف اندرہ گاندھی نے گرفتاری دی تھی دلی میں اور اس کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں کہ دو ڈھائی سال کے بعد اندرہ گاندھی پون بہمت کے ساتھ ستہ میں لوٹی تھی اس گھٹنا کرم کو آپ اس نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس احتیاس کے آئینے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف وضع یہ نہیں ہے وضع ایک اور مجھے دکھائی دیتی ہے جس میں راج نیتی ہے دراصل یوگی سرکار اور جو بھات چنتہ پارٹی کے نیتی نردھارک ہے وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں جو چناؤ ہے آنے والا جو چناؤ ہے اس میں سیدھے طور پر سماجبادی پارٹی ان کو چناؤتی دیتی ہوئی دکھ رہی ہے اس میں کوئی سندہ نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی کے لیے لوگوں کی بیتر سمپیتھی ہے اور دلیتوں سے لے کر کے براہمڑوں تک میں جن لوگوں سے روبرو ہوا ہوں ان میں سے بہت لوگوں کی سمپیتھی مجھے کانگریس کے پرسی دکھائی پڑتی ہے لیکن وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی سماجبادی پارٹی ہی لڑا رہی ہے اور ہمیں بیجے پی کو پراجت کرنا ہے اس لئے ہم سماجبادی پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چناؤی رڑنیتی بھی ہے پریانکا گاندھی کو گرفتار کر کے رکھنا تاکہ جو میڈیا کا سارا اٹینشن ہے وہ پریانکا گاندھی اور کانگریس پارٹی کی طرف ہو جائے اکھلے شہداؤں کو جس طرح ایسے تھوڑی دیرے کے لئے گرفتار کیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا تو اس سے بھی اور تمام بیپکش کے نتاؤں کو چھوڑ دیا گیا اس سے مجھے لگتا ہے کہ سیدھے طور پر جو میڈیا کا اٹینشن ہے اور اتر پردیش میں کانگریس کو اُبھرتے ہوئے ایک دل کے روپ پہ دکھانا تاکہ جو مت داتا ہے وہ بھرمت ہو جائے یا ماحول بننے لگے کانگریس پارٹی کا اور اس سے سیدھے طور پر یہ سندیش جائے گا کساب سماجبادی پارٹی تو لڑی نہیں رہی ہے تو اس سے یہ بیجے پی کے لوگوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کساب ہم ایک اس طرح کا بھرمت پیدا کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ رڑنیتی ہے بیجے پی کی تو شاید اس میں وہ مات کھا جائیں گے کیونکہ کانگریس پارٹی کو جو بھی سمرتن ملنے جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیجے پی کے ہی بوٹ میں وہ سندھ ماری ہوگی آپ سبرنوں کو دیکھ لیے جو لوگ ناراج ہیں برامڑوں سے لے کر کے اور دوسرے جاتیوں کے لوگ اگر وہ کانگریس کی طرف آتے ہیں تو یہ بوٹ کس کا ہے اس سماعہ کس کے پاس ہے وہ بیجے پی کے پاس ہے وہ کمجور ہوگی دلیتوں میں سے اگر کوئی نکل کر کے آتا ہے تو وہ جاتا ہو بوٹ تو آنا نہیں ہے وہ نشت طور پر اس کے بعد جو بیجے پی کا بوٹ بینک ہے اس میں وہ اگر تھوڑا بہت پی آتا ہے تو وہ بیجے پی کو ہی ڈیمیج کرے گا جو مجھے لگتا ہے لیکن وہ اس رڑنیتی پر ضرور کام کر رہے ہوگے کہ پریانکا کے پتی زیادہ آٹینسن رہے کانگریس زیادہ لڑتی ہوئی دکھائی دے تاکہ سماجبادی پارٹی کو تھوڑا پریشت بھومی میں لے جانے میں سفلتا مل سکے ستی ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر